کہ نبی سے جوہے بیدانا اسے دل سے جدا کر دے بیدر مادر بیرادر جانو مالن پر چلیئے عزیز طلبہ میزان السرف کا ہم اگلے سبق شروع کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عزیز طلبہ کل کے سبق میں آپ نے نحی کی بحث کو پڑھا کہ نحی کی کیا تعریف ہے اس کے بنانے کا کیا قائدہ ہے اور آپ نے اس کے مکمل بہتر سیغیوں کو آپ نے یاد کیا آج جو ہم سبق پڑھیں گے وہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کا سبق اپنی ہیڈنگ ہے بحث اسم فاعل اسم فاعل کی بحث آج ہم یہاں سے پڑھیں گے اسم فاعل کیا مطلب یعنی آپ اردو میں جو جملہ بولتے ہیں کہ لکھنے والا پڑھنے والا مارنے والا تو یہ جو والا ترجمہ ہوتا کرنے والا لکھنے والا تو ہم اس اردو جملے کو ہم عربی میں کیسے استعمال کریں گے اگر ہمیں عربی میں بولنا ہے تو ہم عربی میں کیسے بولیں گے تو اسی کو بیان کیا جائے گا آج اسم فاعل کی بحث میں ٹھیک ہے اچھا اسم فاعل ہوتا کیا اس کی تعریف کیا ہے تو اس کی تعریف آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ اسم فاعل وہ اسم ہے جو کام کرنے والے پر دلالت کرے جو کام کرنے والے پر دلالت کرے آپ آسانی سے یہ تعریف بھی کر سکتے ہیں پھر ہی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اسم فاعل وہ اسم ہے جو مشتق ہو فعل سے اور ایسی ذات پر دلالت کرے جس سے معنی مزدری سادر ہو مطلب وہی ہوگا جس سے معنی مزدری سادر ہو ٹھیک ہے آپ یہ تعریبی یاد کر سکتے ہیں چلیے دیکھئے فصل این ہما کے گفتہ شد بحث نہیں بود یہ تمام جو کچھ بیان کیا گیا یہ تمام جو کچھ کہا گیا یہ نہیں کی بحث تھی مصنف علی رحمہ کا طریقہ ہے نہج ہے کہ مصنف علی رحمہ اگلا سبق بیان کرنے سے پہلے اگلا سبق شروع کرنے سے پہلے مصنف علی رحمہ کل کے سبق کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں کہ عزیز طلبات جو کل آپ نے سبق بڑا وہ یہ بحث تھی تاکہ اگر بچے کے ذہن سے اس سبق کا ظہول ہو جائے تو اس بات کو اس عبارت کو سنتے ہی جشت کل کے سبق کا مکمل خاکہ اس بچے کے ذہن میں آ جائے اس لئے مصنف علی رحمہ اگلا سبق شروع کرنے سے پہلے کل کے سبق کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر اگلا سبق شروع کرتے دیکھیں چو خواہی کہ اس میں فاعل بنا کنی جب تو چاہے کہ اس میں فاعل بنائے یعنی اس میں فاعل تو بنانا چاہے ٹھیک ہے میں نے ابھی اس میں فاعل کیا آپ کو تعریف کر کے بتائی کیا کہ اس میں فاعل وہ اس میں جو مشتق ہو فعل سے تاکہ اس ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ فعل قائم ہو بطور حدوث ٹھیک یہ کیا ہے اس میں فاعل کی تعریف ہوئی تو جب تو اس میں فاعل بنانا چاہے اب اس کے تعلق سے کچھ بعد میں سوال جواب بھی کریں گے پہلا آپ بنانے کا قائدہ سنیں جب آپ اس میں فاعل بنانا چاہیں تو اس میں فاعل گریفتہ میشوت از فعل مزارع تو بیان کر رہے ہیں کہ اس میں فاعل گریفتہ میشبت بنایا جاتا ہے کس سے از فعل مزارع فعل مزارع سے اس میں فاعل جو بنتا ماضی سے نہیں بنتا عمر سے نہیں بنتا نہیں سے نہیں بلکہ کس سے بنتا ہے فعل مزارع سے بنتا ہے اور وہ بھی مزارع سے مجھول سے نہیں بنتا ہے بلکہ کس سے کہنے فعل مزارع معروف فعل مزارع معروف سے بنتا ہے ٹھیک ہے اب مجہور سے کیوں نہیں بنتا ہے کیونکہ معروف جو معروف جو ہوتا ہے معروف کس کو کہتے ہیں یعنی جس کا کرنے والا معلوم ہو فائل تو کیونکہ معروف جو ہے وہ فائل کی طرف منصوب ہوتا ہے اس کے معروف کی نسبت فائل کی طرف ہوتی ہے اس لیے اس میں فائل کس سے بنتا ہے معروف سے بنتا ہے مزار معروف سے ٹھیک اچھا چلیے فیلے مزار معروف سے تو بنتا لیکن بنانا کیسے کہنے بنانا اس طریقے سے کہ پس علامتِ مزارع را حضف کن پس آپ علامتِ مزارع کو حضف کر دیجئے علامتِ مزارع کو آپ ہٹا دیجئے ٹھیک اب آپ علامتِ مزارع کو حضف کرنے کے بعد میں بعد ازاں فا کلمار را فتح دے اس کے بعد میں فا کلمے کو فتح دے علامتِ مزارع جب آپ ہٹا دیں گے تو اس کے بعد میں فا بچے گا تو آپ کو فا کو کونسی حرکت دینی ہے فتح کی حرکت دینی ہے ٹھیک یعنی زبر وہ کہہ رہے ہیں وَمِيَانِ فَا وَعَيْنِ عَلِفِ فَاعِلْ دَرْآر اور فَا وَعَيْنِ کے درمیان عَلِفِ فَاعِلْ تُلے کر کے آ کہاں بیچ میں لے کر کہاں فَا وَعَيْنِ فَاعِلَ فَا وَعَيْنِ فَاعِلِ اس طریقے سے ٹھیک وَعَيْنِ کَلْمَا رَا کَسْرَ دَهُ اور عَيْنِ کَلْمَا رَا تَنْوِين زیادہ کن اور لام کلمے پر لام کلمے کو تنوین زیادہ کر یعنی لام کلمے پر تنوین زیادہ کیجئے تا اس میں فاعل گردد تاکہ اس میں فاعل ہو جائے یہ مکمل اس میں فاعل بنانے کا فائدہ ہوا کیا کہ علامت مزارے کو حضب کرنا ہے اس کے بعد میں فا کلمہ ہے تو فا کلمے کو فتح دینا ہے اور فتح دینے کے بعد میں علف لے کر کے آ جانا ہے بیچ میں فا اور عین کے درمیان اور عین پر کسرہ دینا ہے اور لام پر تنوین دینا ہے اب یہاں پر آپ نے یہ سمجھ لیا اچھے طریقے سے اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بیان کیا کہ فا کلمے کو فتح دینا ہے تو پہلے آپ یہ بتائیے کہ فتح ہی کیوں دینا ہے تو اس لئے کہ ہمیں اس کے بعد میں علف لے کر کہنا ہے اور علف اپنے ماں قبل کیا چاہتا ہے فتح چاہتا ہے تو اس لئے ہمیں فتح دینا اگر ہم کوئی اور حرکت دیں گے تو دشواری ہوگی اس لئے ہمیں فتح ہی دینا ہے اچھا دوسرا جواب یہ ہے کہ فا کلمے کو فتح دینا ہے اس لئے کہ فتح کیا ہے اخف الحرکات ہے تینوں حرکتوں میں سے آسان حرکت خفیف حرکت جو فتح ہے اس لئے ہم فتح دیں گے ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ علف لے کر کانا بیچ میں فا اور عین کے درمیان تو علف درمیان میں کیوں لانا ہے شروع میں آخر میں کیوں نہیں لانا سکتے تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اگر شروع میں لے کر کے آئیں گے تو جب ہم علامت مزارز ہٹائیں گے یفعلو تو ہم کریں گے اب علف لے کر آئیں گے تو افعلو ہو جائے گا تو افعلو یہ مزارے متقلم کا سیغہ ہے اس سے التباس ہو جائے گا اس کے جیسا ہو جائے گا اس کے مشابہ ہو جائے گا اس لئے ہم شروع مالف نہیں لے کر کہیں گے اور رہا آخر میں نہیں لے آئیں گے کیوں کیونکہ آخر میں جب ہم لے کر کہیں گے تو ہو جائے گا فعلا تو یہ ماضی کے تصنیہ کا سیغہ ہو جائے گا اس لئے ہم آخر میں بھی علف نہیں لے کر کہیں گے اس لئے بیچ میں لے کر کہیں گے اس لیے انہوں نے کہا کہ بیچ میں لے کر کیا آنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں انہوں نے کہا عین کلمے کو کسرہ دینا ہے تو عین کلمے کو کسرہ کیوں دینا زبر کیوں نہیں دے سکتے پیش کیوں نہیں دے سکتے زمہ تو اس لیے کہتے ہیں کسرہ اس لیے دینا ہے کہ اگر آپ فتح دیں گے تو باب مفاعلت سے جو ماضی آتی ہے مقاتلت یا سفاعلہ یا سفا قاتلہ تو اگر ہم اس پر فتح دے دیں گے فاعل پہ بھی فاعلہ تو قاتلہ اس باب مفاعلت کی ماضی سے مشابہ ہو جائے گا اس کے جیسے ہو جائے گا تو پھر کنفیوزن ہو جائے گا کہ اس کا ماضی رسیقہ ہے اس میں فاعل گا اس لیے ہم کسرہ دیں گے اور زمہ چونکہ سقیل ہے تو زمہ دیں گے نہیں ٹھیک علام کلمے کو تنوین دیں گے کیوں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ تنوین یہ اسم کی علامت ہے اسم کا خاصہ ہے اور اسم فاعل بھی اسم ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے اسم فاعل اور ایک ہوتا ہے صرف فاعل اسم فاعل اور صرف فاعل میں کیا فرق ہے آسان بات ہے آسانی سے سمجھ لیجئے کہ اسم فاعل جو ہوتا ہے وہ مشتق ہوتا ہے ٹھیک اور فاعل جو ہوتا ہے وہ کبھی مشتق بھی ہو سکتا ہے اور جامد بھی ہو سکتا ہے دونوں ہو سکتا ہے لیکن اسم فاعل کے ضروری ہے کہ مشتق ہو اور اس میں حدوث پایا جائے یہ بات ہے اور جو فاعل ہوگا صرف وہ مشتق بھی ہو سکتا ہے غیر مشتق بھی اور اس میں حدوث پائے جائے گا لیکن معنی مزدری نہیں پائے جائے گا ٹھیک ہے دیکھئے اب آپ بحیث اس میں فاعل سیغہ اس کے صرف کتنے سیغے آتے ہیں اس کے صرف چھے سیغے آتے ہیں ٹھیک ہے دیکھئے سیغہ واحی مذکر فاعلن سیغہ کرنے والا ایک مذکر سیغہ تثنیہ مذکر فاعلانی کرنے والے دو مذکر فاعلون کرنے والے سب مذکر فاعلتن کرنے والی ایک مؤنس فاعلتانی کرنے والی دو مؤنس فاعلاتن کرنے والی سب مؤنس اب آپ یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ چھائی سیغے کیوں آتے ہیں تو چونکہ یہ اس میں فاعل جو ہے یہ فعل کی فرع ہے یعنی فعل اصل ہے اور اس میں فاعل فعل سے بنایا جاتا ہے اس اعتبار سے اس میں فاعل کیا ہوئی فرع ہوئی فعل کی تو اصل میں تمام سیغے آتے ہیں اور یہ فرہ ہے تو فرہ میں اصل سے کم آنے چاہیے فرہ اصل سے کم ہوتی ہے تو اس لئے فرہ میں سیغے کم آتے ہیں تاکہ اصل کے برابر نہ ہو جائے تو یہاں پر اس میں فائل کے بنانے کا قائدہ بیان ہوا باقی آپ نے اس میں فائل کے عمل کا طریقہ اس میں تو آپ نے نہمیر میں اور ہدایت النہم میں آپ نے پڑھا ہوگا ٹھیک چلیے امید کرتا ہوں آپ کے اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اس کے باوجود اگر کوئی سوال ہو سمجھ میں نہیں آیا ہو تو آپ بلا جدک معلوم کر سکتے ہیں رابطہ کر سکتے ہیں چلیے صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم کہ نبی سے جوہے بے گانا اسے دل سے جدا کر دے پیدر مادر بیرادر چانو مالل پر پیدا کر دے